کچھ اور جواب سنانے والے تو اگر کچھ کہنا چاہیں اگر کچھ دوست مزدس لے سر اور کچھ پیزارے خیال کرنے چاہیں سوالہ جواب کو بھی سیشن کرنا چاہیں تو ایک میں کچھ دوار یاد ایک اور شیئر کروں آپ کے ساتھ قبیر کے ساتھ فاس پر پھر آپ شروع کریں حسین شاہد کو ہم نے بہت پڑھا ہے حسین شاہد صاحب سے ان کی بہت سے ملک آتے ہیں مسترگاہ میں وہاں لائن میں کوئی فورم برائے ہیں تو حسین شاہد کہ ہم ساتھ میں زینے سے اگر آپ سانہ میں پڑھا تھا سات پوڑیاں پڑھا تھا پھر دور ترجمہ اس کا ہوا تو جب بھی پڑھتے ہیں سارے رات رہتے ہیں وہ بہت کمال کی کہانی اگر کسی کو ملے آپ دوستوں کو ساتھ میں زینے سے اس کا نام ہے حسین شاہد لاہور میں مکیمہ وہ ہالینڈ میں تھے حسین شاہد ان کی طبیعت تو زیادہ بہتر نہیں رہتی وہ یہ آئے ہوئے تو جب بھی میں نے یہ سنا افعال سے کہ وہ ہالینڈ میں ہے تو میں نے کہا اس عجب حرکے کا دور حصہ ہوں گے نظامی صاحب بھی جب ہوسین شاہد پھر ان کے لئے آپ نے مہیا بھی کہا ان کے لئے پڑھ کے ہوئے شامل ہے اس میں ہوسین شاہد کے لئے انہوں نے کہا پھر یہ ہوسین بھی ہے اور شاہد بھی ہے ہاں کواہ ہے ہوسین بھی ہے ہوسین بھی ہے بہت بہت بڑے بڑے شائروں کے بارے میں عدیبوں کے بارے میں اور خاص طرح پر ان کے جو استاد حیدر صاحب دن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کہ بابا اے ماہیا ہے ہاں بابا اے ماہیا وہ حمالے ہیں آپ نے لکھا ہے حمالے لکھا ہے کہ وہ حمالیاں ہیں اس ماہیا کے صرف کا تو یہ اطراف فنگ شائر و عدیبوں میں خاصا کام ہوتا رہا ہے اور خاص طرح ان لوگوں کے معاملے میں جن سے ہم کی واقفت نہیں ہے میں عدر فراغ کی تعریف کروں گا یا تنویر نمار کی تعریف کروں گا تو مجھے پتا ہے آج میں کل یہ میری جوابی تعریف بھی کریں گے لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا جن سے آپ کو ملنے کا بھی شاید امکان نہ ہو جو جزر چکے ہیں جا چکے ہیں ان کے لیے نظم میں کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے ان کے طرف سے اور یہ عدبی دینہ داری کی بہت بڑی مثال ہے کہ ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں کہ جیتے جی ہم ان کو نہیں یاد کرتے ان کی فکر بھی نہیں کرتے تو حسین شاید کے والے سے بھی خاص طور پر میں بڑا پرجوش تھا کہ ان کو پاکستان آئے ہیں وہ یا نہیں آئے تو انہوں نے بھی جو یہ انہوں نے بتایا یا ذکر کیا بہت افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں خاص طور پر علاقائی زمان کے والے سے سرائیکی میں کچھ لکھنے والے ہیں یہ آپ تنجابی میں لکھنے والے ہیں آپ کوٹواری میں لکھنے والے ہیں وہ دوسرے درجے کے لکھاری قرار پاتے ہیں کچھ شاید مسائل بھی ہوں گے میار کے لحاظ سے لیکن اتنے مسائل نہیں ہیں ہر مقامی زبان میں ہر پاکستانی زبان میں کہنا چاہیے بلکہ بہت میاری عدم موجود ہیں اور بہت اچھے اور بڑی جس میں مٹھاس کہتے ہیں وہ آپ کی اسی زبان میں ہوتی ہے جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ دوری سنتے ہیں وہ ساری مٹھاس ساری چاشنی زبان میں ہوتی ہے آپ کے لئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مادری زبان ہو یا ترونوں لوگ مادری زبان ہو اور اس میں ہم اسے بھیک جنبی شکرہ نظر انداز کر دیں تو یہاں پر حسین شاید صاحب جیسا میں کال ذکر کر رہا تھا کہ اس نے صرف ایک کتاب اکھی ہے پور نے جو صرف ستر یا کتر صفات پر مجتمع ہے سارے پنجابی کے پروفیسر پٹھے ہوگے اور اسے ایسی دس لہنیں بھی نہیں لکھ سکتے اور یہ وہ بھی بھی حیات ہے اور دنس نظامی صاحب یہاں موجود ہے